دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے بستر میں پولیس کے کچھ جوان اور دودھرشن کے ایک ریپورٹر کی بہت بے رہمی سے ہتھیا کر دی گئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس باربیرک ایک کے بارے میں ہمارا جو میڈیا ہے وہ کبھی بات کیوں نہیں کرتا ایڈیٹرز گلڈ نے ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں انگلیش میں لپ سرویس اس طرح سے انہوں نے ایک پتر جو سرکاری دفتروں میں بھیجا جاتا ہے to whomsoever it may concern وہ بھیجا جس میں ان لوگوں نے شہید لوگوں کے نام تک نہیں لکھے اور وہ بھی انہیں اس لیے لکھنا پڑا کیونکہ پبلک نے سوشل میڈیا پہ کافی آوٹریج کیا میڈیا کے اگینسٹ اور اس میں دودھرشن کے ایک ریپورٹر کی بھی ہتھیا ہوئی تھی اس لیے ان کو یہ مجبوراً کرنا پڑا یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارا میڈیا کا جو رول ہے وہ نیکسلزم کے خلاف بستر جھارکن ان جگہاں پہ جو بہت ہی نردئی طریقے سے ہتھیائیں ہوتی ہیں ہمارے جوانوں کی ان کے ہیومن رائٹس کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا اور صرف وہی نہیں ہوا اس کے اگلے دن پھر وہاں پہ آئیڈی فٹا جس کو ہم لینڈ مائن بولتے ہیں اور پھر ایک دو لوگوں کی جان گئی اس کے دو دن پہلے بی جے پی کے ایک نیتا کو ان کے گھر میں بری طرح سے چاکووں سے مارا گیا تھا جس کے بارے میں کسی بھی میڈیا نے نیوز پیپر یا ٹیلیویجن چینل نے کوئی کوئی بات نہیں کری پچھلے پچاس سال سے معصوم بچے عورتیں اور طرح طرح کے جوانوں کے خلاف آئیڈی سے لینڈ مائن سے کلھاڑیوں سے طرح طرح سے ان کی ہتھیا کی جاتی ہے سکول میں بومز پھوڑے جاتے ہیں ہسپٹلز توڑے جاتے ہیں ایکسٹورشن ہوتا ہے لیکن اس بارے میں ہمارا میڈیا کبھی نہیں لکھتا کشمیر میں ذرا سا کچھ ہوتا ہے اس کو ایسے ایسے گلیمرائز کیا جاتا ہے رومینٹی سائز کیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے اس پہ سوال اٹھنا چاہیے کیا یہ جو خبریں ہیں کیا جو بستر میں جو ہتیائیں ہوتی ہیں نقسلیوں دوارہ ایک بہت ہی وحشی طریقے سے جو سلکیں توڑی جاتی ہیں سکول ہسپٹل توڑے جاتے ہیں ٹیچرز ڈاکٹرز ان کو مارا جاتا ہے ان کی جو جن عدالتیں ہیں جن کو کینگرو کوٹس بولا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کے دھل کار دیا جاتے ہیں جس کو کہتا ہے ان کو دیل ان چھوٹا کر دیا جائے ان سب کے بارے میں ہمارا میڈیا کیوں نہیں لکھتا ہے کیا یہ ایک طرح کا دیش درونی کیا میڈیا کا یہ کرتویے نہیں کہ وہ ہمارے دیش میں ڈیولپمنٹ کے خلاف ہماری انوسینٹ عورتوں کو بچوں کو آدمیوں کو آدھی واسیوں کی جو ہتیائیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے کیا میڈیا کا صرف یہ کام ہے کہ دلی میں جو گو سپ ہو رہی ہے صرف اس کے بارے میں ریپورٹ کیا جائے میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہر سیٹیزن کو یہ سوال میڈیا سے پوچھنا چاہیے اور ان کا پوری طرح سے بوائکوٹ کرنا چاہیے جب تک وہ ایک کامن سیٹیزن کی کنسرنس کے بارے میں بات نہیں کریں اس دیش کے جو دشمن ہیں نیکسل لوگ اور اربن نیکسل لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف لکھا جائے اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کل نیکسل لوگوں نے ایک چٹھی فرمان ایک پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کو گلتی سے مار دیا تھا میڈیا تو ہمارے دوست ہیں جنرلسٹ لوگ تو ہمارے دوست ہیں آپ بتائیے بھارت کے جو دشمن ہیں نیکسل لوگ اگر وہ کہتے ہیں میڈیا والے ان کے دوست ہیں تو اس کے آگے اب آپ خود تاہ کریے آپ چاہیں تو اس وشعہ پر اپنے ویچار مجھے بیش سکتے ہیں آپ بلوگز لکھ سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا میں اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا فرسٹ لیٹس ڈیفیٹ نیکسلز اربن نیکسلز اور دیر سپورٹرز بکوز انڈیا فرسٹ موسیقی موسیقی